ایسیم نیوز آپ ادیتر منچوں پر شودروں کی بات کرتے ہیں بہوجنوں کی بات کرتے ہیں تو یہ آخر کار شودر جو ہیں وہ ہیں کون اور یہ جو دلت جاتی ہے یہ کہاں سے آئی ہے کیا ہے اس کا اتحاز اس کے بارے میں بھی تھوڑی نظر ڈالیں یہ آپ نے بہت ہی اہم پرشن کیا ہے چونکہ بابا صاحب امبیٹکر نے جو پستک لکھاتا ہوا اور شودرہ شودر کون تھے تو آج دیش کے اندر سپیشلی جو شودر ہیں اس کے بارے میں جو شودر ہیں ان کو ہی پتا نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں تو یہ جو ورنو وستہ ہے جو برامنوں کی بنائی ورنو وستہ ہے اس کے اندر برامن ہے دوسرے پر شتری ہے پھر شودر ہے شودر جو ہیں اس دیش کے بیک وڈ جن کو بولتے ہیں شودر ہیں تو یہ سارے کے ساتھ جتے میرے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ شودر ہیں اس دیش کے اندر اور بابا صاحب امبیٹکر نے یہ جو پستک لکھ کے بہت کلیر کیا ہوا ہے کہ شودر بیسیکلی جتنی بھی دیش کی بیک وڈ جاتیاں ہیں جو آج اپنے آپ کو شودر نہیں مان رہی ان کو شودر کہا ہے کام کرنے والوں کو شودر کہا گیا ہے اور بھارت کا جب سویدان لکھا جاتا ہے اور اس سے پہلے جب بابا صاحب امبیٹکر گولمیس میلن میں جاتے ہیں تو انیس سو پینٹی کے ایکٹ میں جو ہے یہ ان کو بالکل کلیر کر دیا کہ جو انٹچیبل ہیں وہ اتی شودر ہیں تب وہ اتی شودر شبد تھا آج وہ جب انیس سو پینٹی کا ایکٹ آتا ہے پھر بانتے ہیں انسوچت جاتی انسوچت جن جاتی اور انی پشراورگ جو شودر ہیں وہ انی پشراورگ ہیں اور دکھی بات ہے کہ انی پشراورگ جن کی جن سنکھیاں باون پتیشت ہے جو منڈلکشمن بتاتا ہے وہ اپنے آپ کو شودر نہیں مان رہے ہیں تو یہ شودروں کا ایک پرباشہ ہے آپ نے اچھا بتایا ہے لیکن عدیق تر دیکھنے میں آتا ہے کہ جو بہوجن سماج کے لوگ ہیں یہ شودر سماج کے لوگ ہیں جنہیں untouchable کہا جاتا ہے اور ان کے ساتھ پانی نہیں پی جا جا سکتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا جا سکتا ہے تو پھر ان کو ہندو کیوں بنائے رکھا ہوا ہے جبکہ ان کو مندر میں بھی proper جانے کی انمتی نہیں ہے تو پھر یہ ہندو کون ہے اور ہندو بہوجن سماج جسے دلیت سودر سماج چمار جاتی ان سب چیزوں سے سمبودھت کیا جاتا ہے تو اس سماج کو ہندو کیوں بنا کے رکھا گیا ہے یہ ایک اہم بات ہے پرشن تو بہت لمبا اس کا اتر دیا جا سکتا ہے لیکن میں اس میں اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا وقت تھا کہ جب ٹھارہ سو بھتر کی جنگنہ ہوتی ہے تو اس کے بعد اگلی نیکس جب جنگنہ ٹھارہ سو کیاسی کی آتی ہے تو ہندووں کی گنتی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ آرے جو اپنے آپ کو کہتے تھے ہندو ایک گالی ہے جب دیش کی جنسنکھیا ہوتی ہے تو جنسنکھیا کا ارث ہے کہ اپنے ہاتھ میں راستہ جنسنکھیا کے دھار پر لینا جب ان کی گنتی ہی کم ہو رہی تھی تو انہوں نے اس دیش کے شودر جن کو سشود کہا جاتا ہے وہ ٹچیبل ہیں دوسرے ہیں ان ٹچیبل جن کو اتی شودر کہا گیا یہ دو طرح کے لوگ ہیں اور جو سشود ہیں جو ٹچیبل ہیں ان کی گنتی بہت زیادہ ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر لوگتن تر آئے گا لیکن ہندو مانا نہیں ہے اور ایک طرف ان سے نفرت کی جاتی ہے ان کے اوپر اتی اچار کیا جاتے ہیں حالانکہ طریقہ تو یہ ہوتا ہے دھرم کے اندر اگر اسلام ہے اسلام دھرم کے اندر سبی کے سبی جو ہیں ایک جیسے ہیں سمانتا ہے یہ اکیلہ دھرم ہے جس کے اندر سمانتا نہیں ہے وہ صرف یہ ایک راجنے تک شیڈ انتر ہیں اپنی راستہ ہاتھ میں رکھنے کے لیے انہیں ہندو کہا گیا ہندو انہیں مانتے نہیں ہیں اگر ہندو مانتے تو آج ہمارے جو شودر ہیں اتی شودر ہیں ان کی استطی پرستی اتنی خطرناک نہیں ہوتی اگر نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے